بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین خان صحابیٹر اور زین ٹورز کی طرف سے امید ہے آپ سب لوگ خوافیت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی ہے سعودی عرب جو ویزا ہوتا ہے اس کو آپ خود کس طرح ویریفائے کر سکتے ہیں پر ایسین خان ایک ویزا ہے اور کوئی آپ کا کونسلیٹ سے سٹیکر ویزا لگتا ہے یا آپ کا ای ویزا لگتا ہے کوئی ٹریول ایجنٹ آپ کو ای ویزا ایشو کر کے دیتا ہے یا آپ کوئی ویزا اپلائی کر دیتے ہو پھر چاہتے ہیں کہ ہم اس ویزا کا سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے آج ساری ریٹیل انشاءاللہ میں شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیا کریں مجھے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں یہی پوچھتے ہیں میسیج کر کے بھائی اس آپ بتائیں کہ ویزا ہم نے کس طرح ویریفائی کرنا ہوتا ہے کس طرح چیک کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ویڈیوز پہلے بھی میں نے بنائی تھی تو یا تو اس ویڈیو کو ٹچ دے کے صرف نمبر اٹھا لیتے ہیں ابھی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ پریکٹیکل انشاءاللہ آج آپ لوگ کو دکھاؤں گا بھی اور ایک ویزا ہے اس کو میں آپ کے سامنے ویریفائی بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی میرے پلائنٹ کا ایک ویزا آیا ہے تو اس کو میں چیک کر دیتا ہوں کہ جی آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک ویب سائٹ ہے اس کو کہتے ہیں انجیز اس کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کے دسکرپشن میں نیچے آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ڈاریٹ اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جیسی آپ اس کو میں تو ویب سائٹ سے جا رہا ہوں آپ کے لئے ڈاریٹ یہ والا جو لنک ہے ابھی جس پہ میں جا رہا ہوں یہ آپ کو ڈاریٹ مل جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے لیپ ٹاپ سے کوشش کریں کہ اس لنک کو آپ کھولیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ای کو اگر میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ عربی میں چلا جائے گا جو چیز مجھے ریکوائیڈ ہوگی وہ یہاں پر شو نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں کیا کروں گا کہ اس ای کو کلک کر کے یہاں پر چلا جائے گا انگلیش میں میں سمپل سی بات ہے اس میں کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے اپنے ویزے کا اگر تو آپ کا سٹیکر ویزا ہے سٹیکر ویزا میں بھی نیچے لکھا ہوتا ہے ای لکھا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک نمبر ہوتا ہے نو ہنسے ہوتے ہیں اس میں اور اگر ای ویزا ہے پیپر ویزا ہے تو اس میں بھی نیچے اپلیکیشن نمبر لکھا ہوتا ہے ای سامنے لکھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے نو نمبر ہوتے ہیں اس کو آپ نے کس طرح چک کرنا ہوتا ہے یہاں پر آکے آپ نے کرنا ہوتا ہے ویزا اپلیکیشن ٹھیک ہے ویزا اپلیکیشن آکے وہی ای جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چیک کی ہوئے مختلف یہ آگئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اب میں جو میرے کلائن کا جو ویزا ہے اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں ای اس میں آپ لکھے یا نہ لکھے کوئی مسئلہ نہیں میں سمپل وہ نمبر اٹھا کے وہ میں یہاں پر موبائل سے دیکھ کے لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر جو اس کا پاسپورٹ ہے اس کو بھی میں یہاں سے اس کی ویلیو اٹھا کے جو پاسپورٹ نمبر ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں شیئر کر لیتا ہوں یہ صرف یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خود بھی آپ جو ہے نا پھر اس کو ویریفائے کر سکے دیکھ سکے اب جو بھئی پاسپورٹ کا نمبر ہے وہ میں یہاں شیئر کر لیتا ہوں لکھ دیتا ہوں اور بلکہ میں نے ایک دفعہ چیک بھی کیا ہے تو یہ کہ میں چلے دوبارہ اس کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں اور یہ جو کیپ چاہے اس کے اوپر یہ جو نمبر ہے آپ نے ادھر یہ ڈال دینا ہے لکھ دینا ہے اور سرچ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہ دیں کہ یہ ویزا نمبر ویزا ہیس بین ایشوڈ اور ویزا نمبر بھی انہوں نے دکھا دیا ہے کہ بھئی یہ ویزا نمبر ہے اور یہ اس کے اوپر ایشوڈ ہے یہ اس وقت آپ نے کرنا ہوتا ہے یہ ای نمبر سے آپ ویزا تب چیک کر سکتے ہیں جب تک یہ ایشو ہو آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا جو ویزا ہے یہ میرا ویزا ایشوڈ ہے یا نہیں ہے اسی طرح کا اپلیکیشن نمبر آپ کا سٹیکر ویزا پر بھی لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پھر سٹیکر ویزا کو اپلیکیشن نمبر جیسی آپ اسے اٹھائیں گے اور اس کو سرچ کریں گے پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے اور کیپچا کا نمبر جو ہے اس کو سرچ کریں گے تو سامنے آ جائے گا یہ جو ویزا نمبر ہے یہ ادھر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ سٹیکر کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو اس میں سب سے جو بڑی بات ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی فراد نہیں کر سکتا ایک بندہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا ویزا ایشو ہو گیا ہے اور اس ویزا کے اوپر اس کو آپ ویریفائے کر سکتے ہیں خود ویریفائے کریں تو یہ اس کا طریقہ ہے اس سے آپ چیک کریں گے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے باقی بھی دو تین طریقے ہیں لیکن وہ ٹریول ایجنٹس کے لیے ہیں وہ عام بندے کے لیے نہیں ہیں عام بندہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ سب سے آسان تین طریقوں میں سے مجھے یہ سب سے آسان لگا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں میرے ساتھ تو میں کبھی بیزی ہوتا ہوں تو اس وجہ سے پھر وہ ان کو جو چیز ہوتی ہے وہ میں ریپلائی نہیں کر پاتا تو یہ طریقہ ہے اس سے آپ اس کو ویریفائے کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آپ پوچھیں لیکن تیس سیکنڈ سے زیادہ مجھے ویٹسیپ پر میسیج نہ کریں اپنا خیال رکھئے گا دعو میاد لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ